تو حکومت فارمیشن کے لیے جو ہے نا ان دونوں پارٹیوں کی مشترکہ کمیٹی بیٹھ کے مذاکرات کرے گی تو اس وقت تو میں ان حکومت سازی کے لیے ان کی جو دعوت دی اس کا جواب تو میں نے اسی الفاظوں میں دیا ہے کہ جب میں کوئٹہ پہنچوں گا کل تو کل بھی ہماری جے یو آئی کے دوستوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ تیپ آیا کہ جوائنٹلی ایفرٹس کے ساتھ اور جوائنٹ میٹنگ کے ساتھ ہم معاملہ تیہ کریں گے جہاں تک بلوستان کے مسائل کا تعلق ہے میرے خانمیں یہ کتابچہ ہم نے ان کو دیئے دے اس میں یہ مسائل بھی ہیں اور اس میں یہ ذرا مہد یہ مسنگ پرسننز کی لسٹ بھی ہے یہ ہم نے ان کے حوالے کر دی ہیں اب میں سمجھتا ہوں نہ کہ صرف ایز ایز حکومت صوبہ حکومت بلکہ ایز پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کی یہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ بلوستان کے یہ مسئلے چاہے ان میں مسنگ پرسننز ہو آپ کے سی پیک کا مسئلہ ہو یہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا سب کے لیے ایک مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں لیے کے لیے ہمیں ان کی مدد چاہیے ہوگی چاہیے وہ حکومت میں رہے ہیں چاہے پولیٹیکل پرسننز ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج یہاں پہ ہماری آمد جناب موطرن سردار اختر منگل صاحب کے پاس ہوئی ہے کوئٹا میں بھی ہماری الیکشن کے بعد فوراً ایک ملاقات سردار صاحب سے ہوئی تھی اور میرخل الیکشن کے معاملات میں اور الیکشن کے جو ایک پروسس ہے اس کا طریقے کے کار بھی یہ یہ کہ سیاسی جو پارٹیز ہیں یا سیاسی رہنماں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کریں اور ایک اچھے انداز میں اپنے صوبے یا علاقے یا ملکی مفاد میں چیزوں کو بڑھاتے ہوئے آگے حکومت سازی کی طرف جائیں ہماری پہلے بھی گفتگو محترم سردار صاحب سے ہوئی اور یہی چیزیں سامنے آئیں کہ ان کے پارٹی کا ایک موقف ہے اور وہ موقف ان کی ایک پولٹیکل سٹرنف ہے اور جو لوگ یا جو حکومتیں یا جو بھی طریقے کار ہوگا جو ان کو بہتر انداز میں حل کرنے کی ایک طریقے کار آگے لائے گی اور ان کو حل کرانے میں ان کی مدد کرے گی تو بین پی مینگل گروپ دیفینٹلی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایسے سارے پارٹیز کے ساتھ تعاون کرے گی جو ان چیزوں میں سیریس ہوگی اور حل طلب چیزوں کو حل کرنے کی کوشش بھی کرے گی اور کروائی گے بھی تو ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی ایک ایک پروگریسیو اور ایک بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف آگے آ رہی ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آج پاکستان میں بھی تحریک انصاف نے جو ایک منڈٹ حاصل کیا ہے ان کا بھی ایک نیچر بلوچستان نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان میں ایک ترقی کے عمل ایک خوشحالی کے عمل اور چیزوں کو بہتر کرنے کے عمل کی طرف ان کی ایک سوچ ہے اور میں بہت امید رکھتا ہوں کہ اگر وفاق میں اور صوبوں میں ایک یک ذہنی بن جائے اور ایک اجتماعیت اس پہ ہم حاصل کر سکیں کہ ہم سب متفقہ طور پہ چیزوں کو حل کرنے کی طرف آگے جائیں گے تو کوئی ممکن نہیں کہ جس طرح کے معاملات جناب سردار صاحب نے بھی بتائیں یا جس طرح کے معاملات بلوچستان کے بھی ہوں پاکستان کے بھی ہوں وہ حل کیوں نہ ہو سکیں اس کے لئے سیریسنس بہت ضروری ہے اور میرے خیال میں پاکستان کے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو حل کرنے کی طرف ایک دوسرے میں اتفاق بھی پیدا کریں اور ان چیزوں کی طرف پیش قدمی بھی کریں کیونکہ یہ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم زبانی کلامی ان چیزوں کو ایڈرز کریں اور ان پر پریکٹیکلی کچھ کرنا پائیں اسی سلسلے میں آج ہم ادھر آئے سردار صاحب نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمیں عزت دی ہے ہم آج یہاں بیٹھے ہم نے بات کی اور یقینی طور پہ جس طرح کا طریقہ کار یہ بھی پولٹیکل پارٹی ہیں یہ دوسرے پارٹیز کے ساتھ اپنا رابطہ قائن کر رہے ہیں ہم نے بھی اسی سلسلے کو اپنایا ہے اور آج ہم ادھر آئیں اور انشاءاللہ جو طریقہ کار آہ بلوشتان نیشنل پارٹی منگل گروپ نے آگے رکھا ہے کہ وہ انشاءاللہ ایک دو دنوں میں کوئٹا میں آکے اور ان کی جو پارلیمانی کمیٹیز ہوں گی آہ جو مختلف پارٹیز کے ساتھ ایک رابطہ قائم کریں گے اور ایک فیصلے کی طرف آگے بڑھیں گی ہم بھی انشاءاللہ اس کا حصہ بنیں گے اور اسی طریقے سے جو آہ جی یو آئی ایف اور آہ سردار صاحب کی پارٹی نے ایک مشترکہ طور پر آہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چیزوں کو آگے لے جائیں گے ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ رابطہ کوئٹا میں جا کے قائم کریں گے انشاءاللہ ہماری پارٹی کا آج اپنا بھی ایک پارلیمانی میٹنگ انشاءاللہ شام کو کوئٹا میں ہوگی جس میں ہم انشاءاللہ جلد آفیشلی اپنے پارلیمانی لیڈر کا آناؤنس اور ہم اپنے جو نومنیٹڈ کوئی اور پوسٹرز کے سوالے سے جو ہماری طرف سے انشاءاللہ ایک پروپوزل ہوگی اس کو ہم شائع کریں گے